اسلام علیکم ملیشیا کے شہر کواللبپور سے تمام دوستوں کو خوش آمدیر یہ ہمارے ساتھ بھائی ہے اسلام علیکم بھائی وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام بھائی آپ کا میرا نام محمد مقصود عالم محمد مقصود عالم آپ کدر سے ہیں میں بنگلدش کا آدمی ہے بنگلدش کا ملیشیا میں کیا جوب کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ملیشیا سے میں جب کر رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہوگی آپ کو میرا تو یہ در سے سترہ آرہر سال ہوگی ماشاءاللہ سترہ سے اٹھارہ سال ہوگی بھائی ادھر کام کرتے ہیں جوک کرتے ہیں کیا آپ کی جوک ہے میں ایکشلی پھوائی نیت فیکٹری سے کام کر رہا ہے اور بھی ہوتل سے کام کر رہا ہے ریسٹورنٹ پہ نے نے آواشک ہوتل کے آئے یہ سٹائنگ ہوتل جو ہے سٹائنگ ہوتل پہلے فیکٹری بھائی کام کرتے تھے لیکن آج کل میں یہ در کوئی ریسٹورنٹ مگرہ یا ہوتل مگرہ پہ کام کرتے ہیں تو کیا ایک نیو پرسن کم ہے یا رکی ایزیلی ورکار اینی پروگلپ مل جائے گا یا مشکل ہوگا اگر کوئی نیا بھائی ایسر میں آئے گا تو پاکستان سے بنگلہ دیش سے انڈیا سے اس کے لیے کیا ایڈوائیس دے گا ایکشلی پہلے آنے کے لیے تو اس کو جیادہ اس کا قریب اس کا کھانے پینے کے لیے اس کا ملیشیا کا کلچر اس کا چوچنے چاہیے وہ جو اس کا سے پسند ہو جاتا ہے پھر بعد میں ایک سال کا دو سال کا دو سال کا بعد اس کے احسان ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر کا کلچر ہے نا ڈیپیکل کیسے ہوتا ہے اس کا معلوم ہے تو اس کا ایزی ہو جائے ان کا کہنے کا مطلب ہے جب بھی آپ آو گئے تو یعنی کہ ایک سے دو سال تک آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو جوب بھی مل جائے گی کلچر بھی سمجھ میں آ جائے گا جہاں کی ڈیشن وغیرہ وہ بھی آپ کو کچھ دن کرنا پڑے گا تو یہ ہے تو یعنی نئے آدمی اگر ادھر میں آئے تو اس کا کیا سیلری ہوتا ہے اگر نئے آدمی آئے گا ہوتل میں کام کرے گا تو اس کا سیلری کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کا سیلری ہے اور منیمم 500 رنگ سیلری ہے کوئی الاؤنس ہے ٹیپس ہے اور ایک سال کا بعد کام ہے تو پھر بلنس بھی ہے یعنی زیرو میٹر جس تین مہینے کے بعد بہت پرشش کرے گا تو پھر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تین مہینے کے بہت سیلری بڑھا دیتا ہے اور بنیفیٹس بڑھ جاتے ہیں بنگلہ دیش بھی چلے جاتے ہیں بھائی میں ہر ایک سال کے بعد گھر جا رہے ہیں ہر ایک سال کے بعد گھر دوسرے لوگوں کبھی سب جمعہ میں نماز میں بیان سننے کو ملتے ہیں ہم سب کو ڈایت دی ماشی اللہ جی آپ نے شادی کیا نہیں میں بنگلہ دیش نے شادی کیا پیغام دیں گے پاکستانی بھائیوں کے لیے کوئی پیغام کوئی میسیج دی چاہے گا پاکستان بہمدیش ہمارا پیغی ایک ہی انڈیا بھی ایک تھا ہمارا آدمی بھی زیادہ ہوا پھر کانٹی بھی الگ الگ ہوا پھر ابھی ہم لوگ مسلمان ہم لوگ سب آدمی لوگ کلمہ پڑھ لیا مسلمان کا طریقت کیسے ہونے کیلئے اس میں کام کرنی چاہیے ہمارا روزان پاس وقت نماز پڑھنے کیلئے قرآن پارٹ کرنے کیلئے جو ہمارا ماں بابا دنیا سے ہے اس کا خدمت کرنی چاہیے اس کا مدد کرنی چاہیے جو ہمارا بھائی مسلمان بھائی کو بھائی مدد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اس کا اکرامل مسلم ہے نا ماشاءاللہ یعنی ویزا کا کوئی پروپلم ہے یا نہیں اگر نیاز بھائی کرے گا ویزا پہ آئے گا کیسے آئے گا اس کو کیا بتائیں گا اس کو آنے کے لئے کولیم میں آنے کی بیٹر ہوتا ہے سٹوڈیو میں آتا تو پھر پھر گورنمنٹ کو دوسار رہا ہے اپنا ہمت سے آنے کی دیکھنی چاہیے اپنا سٹوڈینٹ ہوتا تو اپنا سب کو ادھر سے آئے گا کام کرنی چاہیے اور اپنا کولیم میں آتا ہے جو بھی کام ہے کس محلق نہیں آپ ادھر سے آئے کام کر جو کمپنی کمپنی مل جاتا ہے ویزٹ پہ یا ویسے سٹوڈنٹ بن کے آجاتے ہیں تو یہاں کام کے لئے مشکلات ہو سکتی ملیشیا کی گورنمنٹ ہے کبھی ویزٹ پہ لگ ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے اور زیادہ تر مشکلات سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہتر یہ کہ کئیر فول ہی رہے اور اپنا کامیاب سکتے مقصود بہتر 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 اللہ خیر سلام علیکم ورحمت 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 ورحمت